بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم کی جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جہداد نہیں تھی اور ناب ہے اور اس کے پاپا کے تہل کا خیت جھوٹ اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں کہ انہوں نے عمران خان نے بالکل یہ نہیں کہا جی کہ میری روڈ ٹھیک رہا میاں صاحب جب تک آپ اشاروں پر چلتے رہیں گے نا یہ قوم آپ کا اشارہ نہیں سمجھے گی خاتون صحافی کی بغز کی شدت پر دلچسپ مذہیاں اور معلوماتی تبصریں بھی دکھائیں گے سب سے پہلے نواز شریف کو دیکھیں اور پھر جو ذلت ہوئی توبہ 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 نواز شریف نے انکشاف کرتے ہوئے کہا مجھے جھوٹ کی عادت نہیں سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے اور پھر کہا میں بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا عمران خان نے مجھے کہا میاں صاحب وہ بنی گالا والی سڑکی بنوا دیں ہاتھ کس نے کھڑا کیا عرفان صدیقی نے عرفان صدیقی نواز شریف کی طرف سے چھوڑے گئے اس جھوٹ کی تردید پہلے ہی کر چکے ہیں کلپ دیکھیں انہوں نے عمران خان نے بلکل یہ نہیں کہا گی کہ میری روڈ ٹھیک رہا بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جب واپس جاتے ہوئے نواز شریف گزر رہے تھے تو کہنے لگے یہ سڑک بڑی خراب ہے نواز شریف نے درجن و افراد کے نام گنوائے جو بنی گالا میں اس کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن حیران کن طور پر کبھی بھی کسی ایک نے بھی اس کی اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی نواز شریف کی اس بات کو سچ آج بھی کسی نون لیگی رہنمانی نہیں کہا یاد رکھیں اس طرح کے جھوٹ کو انتہائی گھٹیا اور غلیز جھوٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے سفید جھوٹ بولنا دوسرے لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو خود گرانا ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا یہ رہے لندن فلیٹس کے ثبوت وہی فلیٹس جو پاکستانی قانون میں آج بھی بے نامی ہیں جاتی امریکہ قانون میں کتری شہزادے نے خوش ہو کر گفٹ کیے تھے جبکہ لندن کے قانون میں یہ فلیٹس 1992 سے مریم اور اس کی فیملی کے ہیں یاد رہے بنی گالا میں صرف عمران خان نہیں رہتا بنی گالا ایک علاقے کا نام ہے جہاں دوسرے لوگ بھی عباد ہیں اسی سڑک کی تعمیر میں حکومت کو اپنے ذاتی پیسوں میں سے تیس لاکھ روپے عمران خان نے دیئے تھے جو ریکارڈ پر ہیں اور نواز شریف کو دیکھیں دو ہزار سولہ میں انچارز پولیس ٹریننگ سینٹر کوئیٹا کی طرف سے صوبائی اور وفا کی حکومت سے ٹریننگ سینٹر کی چار دیواری کروانے کا مطالبہ کیا گیا لیکن حکومت نے فنڈز کی کمی کا مہنہ بنا کر پیسے دینے سے صاف ہی نکار کر دیا تھا اسی دوران حکومتی خزانے سے پینتیس کروڑ روپے کی لاغت سے مریم کے پاپا نے اپنے جاتی عمرہ کے ذاتی گھر کے اردگرد تین فٹ چڑائی میں اڑھائی کلومیٹر لمبی شیشہ پلائی دیوار تعمیر کی اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد پولیس ٹریننگ سینٹر کوئیٹا پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں ساٹھ سے زیادہ نوجوان شہید ہوئے سینر صافی اصد گھرل کا یہ کلپ دیکھیں ہمیشہ ان کی ترجیحات اپنی ذات ہی رہی ہیں فات چودری نے کہا نواز شریف کا خیال ہے کہ سرکاری پیسوں سے سڑک بنوانے کے بعد قوم کا فرض ہے کہ وہ ان کے لئے ہر قربانی دے شہباز گل نے ٹویٹ کیا میاں صاحب کا بیانیاں سمجھنا مشکل نہیں ناممکن ہے نواز شریف نے کہا میرا گلہ قوم سے بھی ہے ایک وزیراعظم کو جھوٹے کیس میں ناہل کر دیا گیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی باہر کیوں نہیں نکلی نواز شریف کو عمران ریاض خان نے جواب دیا میاں صاحب قوم تو باہر تب نکلے جب آپ خود نکلیں جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے آپ لیٹ جاتے ہیں میاں صاحب جب تک آپ اشاروں پر چلتے رہیں گے یہ قوم آپ کا اشارہ نہیں سمجھے گی قوم جو ہے امران خان کو عدالت تک لے ایک دن کے لیے اور عدالت سے واپس جیل تک لے جائیں انکر پرسن عمران ریاض خان نے بزید کہا میاں صاحب کو لگا میں ڈیلیں کرتا رہوں گا رنگ بازیوں سے کام چل جائے گا نہ میاں صاحب نہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اتھے رنگ بازی نہیں چلنی آپ ڈیلیں کیجئے فیاشا نے ٹویٹ کیا گلم میاں صاحب نے قوم سے ایسے کیا ہے جیسے لندن فلیٹس اپنے خاندان کے لیے نہیں قوم کے لیے بنائے ہوں نئی مہدر پنجوتہ نے نواز شریف کو چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا فات چوہدری نے جواب دیا نواز شریف ابھی تک سڑک گلی کی سیاست میں فن سے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے سرکاری پیسوں سے سڑک بنوانے کے بعد قوم کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے ہر قربانی دے اس سے اندازہ لگا لیں نواز شریف کی سیاست کتنی پسمندہ ہے طیب تور نے لکھا میاں صاحب کے ساتھ جو ہاتھ بیٹی اور چھوٹے ارجن نے کیا ہے اس کے بعد میاں صاحب ہارپی کا ایڈ ہی کر سکتے ہیں مریم نے کہا کسانوں سے اس لیے گندم نہیں کھرید رہے کہ اس سے کرپشن ہو سکتی ہے اس پر ایک صارف نے لکھا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گندم کھریدتے وقت پاکستانی روپے میں کرپشن ہوتی تھی جو اب ڈالرز میں تبدیل ہو گئی ہے محمد نوید نے مریم کا کیمرہ بند کرو کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا کرپشن کی بات ان کے موہ سے اچھی نہیں لکھتی مریم نے مزید کہا پنجاب میں گندم کا کوئی بہران نہیں ہے میر محمد نے جواب دیا بلکل ویسے ہی جیسے آپ کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جیداد نہیں ہے ملیحہ عشمی نے کہا عمران خان کو پورا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے لیکن انہیں لائیو دکھائے جانے کی اجازت نہیں جبکہ مریم نواز کو شدید گندم بہران کے باوجود یہ بتانے کی پوری ازادی ہے کہ گندم کا کوئی بہران نہیں ہے قربان جائیں ترجیحات پر دوسری طرف فیصل وڈا کی لفافہ بہن غریدہ کی پراپے گنڈا کرنے والی گندی زبان پر ایک ہی بات ہے گرین کارڈ ہولڈر موزز جج ایک ایک ٹویٹ میں گرین کارڈ ہولڈر موزز جج چار چار پانچ پانچ بار لکھنا شروع کر دیا ہے غریدہ کو میر محمد نے جواب دیا غریدہ فروق کی بابر ستار کو بار بار گرین کارڈ ہولڈر کہہ کر مخاطب کر رہی ہے غریدہ بھی نہ پڑھی لکھی ہیں نہ پڑھنے کا شوق ہے گرین کارڈ کا مطلب ہے لونگ ٹرم ویزا جیسے نواز شریف کے پاس لندن کا مریم کے پاس لندن کا عساق ڈار کے پاس لندن کا احسن اقبال کے پاس دبائی کا خاجہ آصف کے پاس دبائی کا آگے چالیس اور نام لکھ سکتا ہوں آپ کے غیرت جگانے کے لیے مگر سوئی ہوئی چیز کو پاکستان میں جگانے سے استثنہ حاصل ہے شہباز گل نے لکھا نظام دین نے اپنے ٹاؤٹ جسٹس بابر ستار پر چھوڑ دیئے نواز شریف مریم نواز پورا شریف خاندان برطانیہ کا گرین کارڈ لونگ ٹرم ویزا رکھتا ہے ان کے جوتے چاٹنے والے یہ ٹاؤٹ جسٹس بابر ستار کے پیچھے پڑ گئے ہیں اینکر شہزاد اقبال نے کہا گرین کارڈ ہونا کوئی غلط بات نہیں پاکستانی آئین کے مطابق فیصل وارڈا کو چاہیے کہ آئین میں ترمیم کروائے کہ ججز گرین کارڈ نہیں رکھ سکتے تب ہی یہ غیر آئینی ہو سکتا ہے یہ کلپ دیکھیں کوئی کٹر پٹواری بھی انکار نہیں کر سکتا کہ نواز شریف نے بینظر کی ننگی تصاویر جہازوں سے نہیں گرائیں تھی بلکہ تصاویر اخبارات میں شائع کروائیں تھی رنگین قصوں سے کردار کشی کی باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی نصرت بھٹو کو ایک فاشہ بنا کر پیش کیا گیا اور اب زرداری کا یہ نمونہ نواز شریف کی گود میں بیٹھ کر عمران خان پر بات کر رہا ہے سکرین پر دیکھیں بینظر کے قتل میں شامل یہ بندہ بینظر کا سیکیورٹی انچارج تھا بینظر پر حملے سے صرف کچھ ہی لمحے پہلے یہ بندہ مشکوک حرکتیں کرتا پایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ بندہ زرداری کے پاس کیوں پایا جاتا تھا جسے بعد میں قتل کر دیا گیا تھا مرتضہ بھٹو کے قتل کے بعد بینظر نے زرداری کو سیاست سے کیوں نکال دیا تھا ان سوالوں کے جواب آج تک نہیں ملے بلاول پہلے اس چیز کا جواب تو دے فلک جعوید نے لکھا اس کو خواجہ سرا کہنا بھی خواجہ سراوں کی توہین ہے انہوں نے اپنے ایک ممبر کی توہین پر پولیس والوں کو پھینٹا لگا دیا تھا اور دوسری طرف یہ ہے ماں کی ننگی تصویریں پھینکنے والوں کی گود میں جا بیٹھا جاؤے وڈے بے شرما